رادے رادے مطروں تو مطروں آپ لو رادہ کسن کے آپ کمیگ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کی تو مطروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پہ کر کے پرس کر دیجئے گا جس سے کی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو مطروں آپ لوگ دیکھیں گے کی لیکن تو تم بتا دو کیسا بنا ہے اور پھر بھارگبی کہتے ہیں سری نیواز سے جب دیکھو بھوجن 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 کے بینہ تمہیں کچھ سوجتا بھی ہے یا نہیں میں بیسے بھی یہاں کسی اور کارے سے آئی تھی اور پھر سری نیواز کہتے ہیں تو مستریوں کا نا مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا اور بتاتے ہیں رسوئی میں کوئی بھی بیکتی آتا ہے تو اس کا منطب بھی کیا ہوتا ہے بھوجن ہی ہوتا ہے میں یہاں پر کس لے آیا بھوجن بنانے کے لیے آیا اور تم ہی ہاں پر کس لے آنی چاہیے بھوجن کھانے کے لیے نا اور کہتے ہیں اب کیا ایسے مو پھلا کے بیٹھی رہو ایسی ہی ہو جاؤ گی مو کیسا ہی بن جائے گا اور پھر بھارگبی سے سری نیواز کہتے ہیں دیکھو پر سنیتا کا چھڑ ہے آج جو کچھ بھی ہوا اس کے پر شاد تمہارے بابا کہ سوچ بدلے گی تمہارے اور باسو کے سمبند کو لے کے ان کے مند میں سندھی آگیا ہوگا اور کہتے ہیں تم کیوں کرو دیت ہو ارے کرو د تو باسو کو آنا چاہیے اور بتاتے ہیں ہونا کیا چاہیے باسو تو اس سمیں کرو د سے تل ملا رہا ہوگا اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ راج کمار باسو اپنے گھٹچروں کو کوڑے مار رہے ہوتے ہیں اور اس منڑ کر رہے ہوتے ہیں بالا کی بات کو کہ مہاراج نے آپ کے گھٹچروں کو پکڑوا لیا ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے بالا راج کمار باسو سے کہتا ہے سانت ہو جائیے آپ لیکن کمار باسو سانت نہیں ہوتے اور کوڑے مار رہے ہوتے ہیں بالا پھر کہتا ہے سانت ہو جائیے کمار باسو اور گفت جربی کہہ رہے ہوتے ہیں اگراج ہمیں چھما کر دیجئے اور پھر بالا تیج آواز میں کہتا ہے سانت ہو جائیے کمار باسو اور پھر کمار باسو رک جاتے ہیں اور پھر گفت چر کہتے ہیں ہمیں چھما کیجئے ہمیں پراندان دے دیجئے اگراج ہمیں چھما کر دیجئے اور پھر تبھی بالا بتاتا ہے ان کی مرٹیوں سے ہمیں کوئی لاب نہیں اور پھر کمار باسو اپنے گپتچروں سے کہتا ہے یدی تم دونوں کو جیبیت رہنا ہے جیبیت رہنا ہے نا اور تبھی گپتچر کہتے ہیں ہاں رہنا ہے اور پھر کمار باسو کہتے ہیں تم دونوں کے لئے اچھا یہی ہوگا کہ تم دونوں کچھ دیباس کے لئے چھپے رہو اور بتاتے ہیں ایک بار اور گلتی ہوئی تو اس بار کوڑا نہیں تلبار ہوگی ہاتھ میں اور پھر مطرو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ سری نباز بھارگوی سے کہتے ہیں بیسے باسو کی بات چھوڑو اور بتاتے ہیں سری نباز بھارگوی کو تمہیں پتا ہے تمہارے بابا مجھ سے ملے آئے تھے اور بڑے پرسندے لگ رہے تھے مجھ سے مجھے تو لگتا ہے اب تو اور تبھی بھارگوی کہتی ہیں اب تو کیا اور پھر سری نباز پیسند ہو کے بتاتے ہیں اب تو انہیں لگے گا ہی تھی تمہارے لئے یوگ گبر میں ہی ہوں اور پھر آگے سری نباز بھارگوی سے پوچھتے ہیں تم سے کچھ کہا انہوں نے کوئی بات ہوئی اور پھر بھارگوی سوچتی ہیں بابا کہہ رہتے ہیں باسو کے ساتھ ساتھ سری نباز کے بسمیلی سوچنا چاہیے اور پھر بھارگوی سری نباز سے کہتی ہیں اتنا آکاس میں مت اڑو تم کوئی بچار نہیں ہے ان کے من میں تمہارے پتی اور پھر سری نباز کہتے ہیں پکہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور پھر بھارگوی کہتی ہیں نہیں اور پھر سری نباز کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یدھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے تو اس کے بسمے بات کرنے سے کیا لاغ میں اپنے کار میں لگ جاتا ہوں بہت سارے کار ہیں بھوجن پروسنا ہے تو تم ایسے ہی کھڑی رہنا اور پھر بھارگوی کہتی ہیں اس کو تو کوئی پرباؤ ہی نہیں پڑتا اور پھر سری نواز پتے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی بھارگبی کہتی ہیں رکو بوجن بار میں پروسنا پہلے مجھے یہ بتاؤ اس راتری تم نے کہا تھا کہ تم کسی مہتپنکارش سے جا رہے ہو پھر راج کماری پرمہ بطی سے کیوں ملنے گئے تھے اور پھر سری نواز سوچنے لگتے ہیں اور پھر کچھ بول ہی نہیں پاتے اور تب ہی اتینت پرسند ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اس بات سے کرو دیتھو تم اور کہتے ہیں کنٹو اس میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس سے تمہیں کرو دانا چاہیے اور کہتے ہیں بھارگبی سے میں بتاتا ہوں نا آؤ آؤ یہاں بیٹھو اور پھر سری نواز سوچتے ہیں کوئے سے نکلا اور کھائی میں گر گیا لگا تھا کہ باسو کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے پرسند ہوگی کنٹو یہ تو پدمہ بطی کو لے کر مکھ بنائے بیٹھی ہے اور پھر میترو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ کمار باسو بالا سے کہتا ہے تم ان گفت چروں پر دشتی رکھنا بالا صحیح سمیں آنے پر میں سویم انہیں باہر نکالوں گا اس سمیں ان کا سب کی دشتی سے دور رہنا ہی اوچیت ہوگا اور پھر بالا کہتا ہے آپ نشینت رہیں میں یہ سنشیت کروں گا کہ میرے رہتے وہ دونوں کوئی سمجھ سے اوتپنے نہ کر پائیں اور پھر کمار باسو کہتا ہے اس کا عارت یہ نہیں کی تم اپنے آگ کان بند کر لو میں جاننا چاہتا ہوں کسی نواز راتری میں بھارگبی اور پدمابتی سے ملنے کیوں گیا تھا ایسا تو ہو نہیں سکتا کی میرے گفت چاروں سے اچانک سے دگ گئے ہوں نہیں نہیں سری نواز کوئی سڑین تو اب اشیر اچرا ہے اور پھر میترو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سری نواز بھارگبی سے کہتے ہیں ایک بات بتاؤ کس دن میں راتری میں تم سے ملنے آیا تھا تو کس کارنٹ سے میں تم سے ملنے آیا تھا اور پھر بھارگبی کہتے ہیں میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم راجکمائی پدمابتی سے ملنے کیوں گئے تھے اور تم ہو کی مجھ سے ہی پرشن کر رہے ہو یدھی نہیں بتانا ہے تو بات تو مت گھوماؤ اور پھر بھارگبی اُڑتی ہیں اور جاہی رہی ہوتی ہیں اور تب ہی سری نواز کہتے ہیں شری اور تب ہی بھارگبی جانے سے ایک دم رک جاتی ہیں اور مڑ کر سری نواز کو دیکھتی ہیں اور پھر سری نواز کہتے ہیں بھارگبی سے سری نواز کے ہردے میں صدیب شری کا باس ہے اور میری شری تو کیبر تم ہی ہو یہی کہا تھا نہ میں نے اس راتری میں نے بتایا تھا نہ تمہیں کی میرے نام کا عرد کیا ہے تاکہ سمجھ سکو کہ میں تمہارے بینا کچھ بھی نہیں ہوں اور بتاتے ہیں بھارگبی کو سو پرسنوں کا ایک ہی اُتتر ہے میرے پاس میرے ہردے میں کیبر تم ہو اور اس ہردے میں کبھی کسی اور کا استھان بن ہی نہیں سکتا اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی بھارگبی کہتی ہیں سری نواز سے تمہیں کہہ رہے ہو اور بتاتی ہیں کنٹو راج گماری تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی تم نے ان کے پر سنسا کی اور پھر سری نواز کہتے ہیں اور اتینت پرسن ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سری نواز دیکھو راج گماری جو ہیں راج گماری ہیں میں سیبک ہوں یدی پھر بھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے پر سنسا کی تو وہ ان کا دوست ہے میرا تھوڑی نہ ہے اور پھر سری نواز بھارگبی کو بتاتے ہیں میں نے ان سے کیا کہا جیسے میں نے تمہیں اپنے نام کا عرص سمجھایا سری نواز جیسے میرے ہردے میں سری کا باس ہے بیسے ہی انہیں میں نے ان کے نام کا عرص سمجھایا پدما بطی پدما ارثارت کمل وہ کمل جو جل میں رہنے کے پاس شاد بھی جل سے نرمیت رہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ سدیب ان کا ہردے ان کا من بھی اسی پسپ کے بھانتی کمر اور سدھ ہونا چاہیے اور پھر بھارگبی کہتے ہیں سری نواز سے انہیں ایسا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور پھر سری نواز کہتے ہیں کیوں اور پھر بھارگبی بتاتی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اور ان کے مرد کوئی بھی سیس سمبند ہے اور پھر سری نواز کہتے ہیں ایسے کوئی بھی کچھ بھی سوچ لے گا کچھ بھی کہے گا اور بات کہیں سے کہیں بھی نکل جائے گی ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے اور پھر سری نواز آگے بتاتے ہیں بھارگبی کو میں نے انہیں کیا سمجھایا ان کے نام کا ارث سمجھایا انہیں سمجھایا کہ وہ کمل کے بھانتی رہے کہ ان کا من سدھ رہے پبیتر رہے کینٹو مستنی لپت رہے یہ میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا اور انت میں میں پسپ بھی نہیں دے پایا ہوں اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ بھارگبی کہتی ہیں سری نباز سے اچھا تو تمہیں اس بات کا بھی دکھ ہو رہا ہے کہ تم انہیں پسپ نہیں دے پائے اور پھر بھارگبی کہتی ہیں آج تک تم نے مجھے تو کوئی پسپ نہیں دیا اور پھر سری نباز کہتے ہیں اوہو کیا بات ہے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول لیتی ہو بھارگبی اور بتاتے ہیں سب سے پہلے پارجات کا پسپ کس نے دیا تھا میں نے دیا تھا تدپس شاک گھنگرو کس نے دیا تھے میں نے دیا تھے پھر یہ جو کڑا پہنا ہے پسپوں سے بنا یہ کس نے دیا تھا میں نے دیا تھا یہ پائے سم یہ کس کے لئے بنایا میں نے اپنے لئے بنایا تاکہ یہ پائے سم کھا سکوں یا بیٹھ کے نہیں نا تمہارے لئے بنا رہا ہوں نا اور یہ سب تو تمہیں دیکھتا ہے نہیں اور پھر آگے سری نباز کہتے ہیں ایک پسپ جو دیا تک نہیں میں نے انہیں اس کارن سے تم اتنی کرو دیت ہو گئی اور پھر بھارگبی سری نباز سے کہتی ہیں اچھا ہی ہوا کہ تم انہیں پسپ نہیں دے پائے کیونکہ اس طلاب کے اب سارے پسپ چاہیے مجھے اور پھر سری نباز کہتے ہیں کیا اور پھر بھارگبی کہتی ہیں کیونکہ اس راتری تم مجھے بنا بتایا ان سے ملنے گئے نا اس لئے اب تم مجھے وہ سارے پسپ پر لاکے دوگے یہی تمہارا دنڈ ہے اور پھر مطروں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی بھارگبی سری نباز سے کہتی ہیں اب جب تک تم وہ سارے پسپ پر مجھے لاکا نہیں دوگے تب تک میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی اور پھر بھارگبی چلی جاتی ہیں اور پھر سری نباز کہتے ہیں بیسے دیکھا جائے آج پہلی بار تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے میری سری میری سکھی اور تم تو جانتی ہی ہو سکھی کی اچھا میرے لئے آدیس اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ راج کماری پرمابتی کمل کے طلاب کا چتر بنا رہی ہوتی ہے اور تب ہی ان کی سکھی کہتی ہے یہ چتر تو اتینت سندر ہے راج کماری اور پھر راج کماری پرمابتی بتاتی ہیں یہ تو کمل چتر ہے باستویت اسثان تو اس سے اور ادھک سندر ہے ایسا سندر اسثان تو میں نے اپنے جیون میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے اور پتہ ہے سری نباز وہ مجھے ایک کمل کا پسپ مجھے بھیٹ کرنے ہی بالا تھا کہ وہاں باسو کے گپتچر آگئے اور پھر سکھی کہتی ہیں آپ دکھی کیوں ہوتی ہیں اسے تو ڈنڈ مل گیا نا آپ کا پیچھا کرنے کا اور پھر راج کماری پرمابتی کہتی ہیں ہاں بھو تو ہے کیم تو مجھے میرا پسپ نہیں ملا نا اور پھر راج کماری پرمابتی اپنی سکھیوں سے پھوستی ہیں باسو کہاں ہے مجھے ابھی اسی چھڑ اس سے بات کرنی ہے تو مطروں ایسے ہی آگے آپ لوگ اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی گریز ویڈیو میں اتنا ہی تو مطروں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کلیمیترو رادے رادے